اسلام علیکم ورکم تو مائی یوٹیوب چینل بیوٹی کنسرنس بیوٹی کنسرنس میں میں آج آپ کے لئے لے آئی ہوں جو ریمیڈی وہ ہے سن بلوک جو کہ سن بلوک ہوتا ہے اور سکین کے لئے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اسپیشلی گرمیوں میں لیکن سردیوں میں بھی یہ کافی زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ آپ کی سکین پر کافی سکین کو اٹریکٹ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کی سکین پر کافی سارے سکین پر ہو جاتے ہیں جن میں سن برن سکین کا ٹاؤن ڈن ہو جانا سکین کلر ڈن ہو جانا اور سکین کے ایسے بہت زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے سن برن جو ہو جاتا ہے آپ کی سکین پر پیچز پڑھ جاتے ہیں اور اکثر لوگوں پر جن کی سنسٹیف سکین ہوتا ہے ان کی سکین پر لائٹ سا براؤن کلر ہو جاتا ہے سن برن کی وجہ سے ان سب کو رموو کرنے کے لئے اگر آپ اس کے اپنی سکین کی حفاظت کرتے ہیں اپنی سکین کی کیر کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو سن بلوک لگانا بہت بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور جو مارکیٹ فائلے سن بلوک ہوتے ہیں ان کی یہ ایک بات ہوتی ہے کہ وہ آپ کے کلر کو بہت زیادہ فیر کر دیتے ہیں اور پاورڈری پاورڈری آپ کا فیس نظر آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اگر آپ فیس پر سن بلوک یوز کرتے ہیں تو میں آپ کو ہوم میڈ ایک ایسا سن بلوک بتاؤں گی بنانا گھر میں جس سے آپ کا کلر اریجنلی میں فیر ہوگا اور آپ اس کو لگانے کے بعد 5-3 منٹ کے بعد جب یہ اپسوال ہو جائے گا تو بلکل پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کی سکن پر کوئی چیز لگی ہوئی ہے جس طرح وائٹ وائٹ سن بلوک کا کلر وائٹ ہوتا ہے اس طرح بلکل کچھ نہیں ہوگا اور آپ کی سکن پر جو پیچیز ہیں آپ کا کلر اگر ڈال ہے سونج کی وجہ سے آپ کی سکن پر کسی قسم کا بھی کوئی پرابلم دیں وہ رموو ہوتے چلے جائیں گے آپ گھر میں بھی جب بھی فیس پوشٹ کریں یہ ایک سپری بوٹل میں بنا کر رکھ لیں سن بلوک جیسے میں آپ کو بتاؤں گی اسی طرح سے آپ اپنی سکن پر اپلائے کریں تو انشاءاللہ آپ کی سکن کے جتنے بھی سارے مسائز ہوں گے ختم ہو جائیں گے ہم آج کی یہ جو ریمیڈی ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں رائس وارٹر چاہیے جو کہ رائس سامنے آپ بریانی بغارہ بناتے ہیں تو رائس کو وائل کرتے ہیں جب آپ نے یہ سن بلوک بنانا ہو یہ سن بلوک آپ بنا کر بھی رکھ سکتے ہیں تقریباً ایک دو ویک کے لیے کافی اچھا بنا کر رکھ سکتے ہیں سٹور کر سکتے ہیں سن بلوک کو تو اس طرح آپ یہ پانی بغارہ سٹور کر لیا کریں رائس کا کیونکہ یہ ہماری سکن کے لیے بہت زبردست ہوتا ہے ہم نے لے لینا ہے تھوڑا سا اس میں رائس وارٹر جو کہ ہم نے رائس کو وائل کر لیا آپ کتنی قوانٹیٹی میں بنا رہے ہیں اس حساب سے آپ نے لینا ہے یہ دیکھیں رائس کا وارٹر لے لیا اس طرح جیل کی طرح ہوگا رائس میں ہم نے بوائل کی ہوئے ہیں اس کا جو وارٹر ہوگا وہ آپ نے لے لینا ہے اس کے اندر اب ہم نے ایڈ کرنا ہے سکن شائنر کسی بھی برینڈ کا آپ سکن شائنر لے لیں آپ نے اس کے اندر دو و تین ٹوکس سکن شائنر کے ایڈ کر دینا ہے اور اس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے گلوک کوز جو کہ آپ کی سکن کو سورج کی تپش سے بچائے گا اور آپ کی سکن کی کیر کرے گا تھوڑا سا ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے جو کہ گرمیوں کے لیے بہت سے زبردست ہوتا ہے لے کر اب ہم نے اس کے اندر مکس کر لینا ہے اچھے سے اور اب ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے بیٹ روٹ جوس یعنی کہ چکندر کا جوس تقریباً ایک چمچ ایڈ کر دینا ہے اور ان سب کو مکس کرنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ایک سپری بوٹل کے اندر ایڈ کر کے ان چیزوں کو اس رکھ لیں اور سپری کر لیں اپنے فیس پر اور دو تین منٹ کے بعد آپ کی سکن کے اندر ایسا زبردست سن بلوک ہوگا جو مہنگے سے مہنگے جو سن بلوکس ہیں وہ آپ کو اتنی اچھی کوریج نہیں دے گا جتنی اچھی کوریج یہ سن بلوک دے گا انسیر اسی انفرمیٹی ویڈیو دیکھنے کے لئے میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور سن بلوک ضرور ٹرائے کریں اپنے گھر پر